موسیقی ہدھ لے گی آتے ہیں اور اپنی چیزیں ایک قسم کی نمائش کرتے ہیں ایک قسم کی آپ اس کو ایکزیبیشن کہہ سکتے ہیں تو یہ ہورزمی سائنس سوسائیٹی ہے لاہور کی تو یہ ہر سال اس کو مرکت کرتی ہے ہورزمی سائنس سوسائیٹی اس کی جڑے ایران میں ہیں یہ ایران کی سوسائیٹی ہے اور یہ لاہور میں ابھی فنکشنل ہے لاہور سائنس ملا ہر سال لگتا تھا جنوری اور فیوری میں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاست یر تھا اور اب جو ہے وہ لاہور سائنس ملا نہیں لگ سکا تو میرے پاس ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے لاہور سائنس ملے کی دوہزار انیس کی تو میں وہ آپ کی ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو امید ہے آپ کی جو ویڈیو اچھے لگے جو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ رگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نینی ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اور ہاں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو میری انسٹاگرام آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ میری انسٹاگرام ہے آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں مجھے سیجیشنز دے سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کون سی جگہ یا کس جگہ کے ولاگ بنانے چاہیے اور گجرات میں حاصل طور پر کس جگہ کا مجھے وزٹ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس جگہ کا وزٹ کروں گا اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ایک اور بات جو آپ کے ساتھ کہنی لازمی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں گجرات میں حاصل طور پر کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ہدارہ ماسک کا استعمال لازمی کریں لوگوں کو بتائیں کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال لازمی کریں اس سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلیں اور بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت سنگین ہو چکا ہے بہت شدد احتیار کر چکا ہے تو احتیاط کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو یہ لکڑی کا ایک آلٹیفیشل ہینڈ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ انگلیاں کس طرح حرکت کرتی ہیں اور انگلیوں میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جونسی انگلی ہلائیں گے اس کے ساتھ سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں اور ان کے پٹھے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گیس کا ایک پائپ ہے اس کے ساتھ سے گیس جل رہی ہے مطلب شولے نکل رہے ہیں تو یہ شولے جو ہیں وہ عام طرز سے نہیں نکلتے یہ میوزک کے ساتھ نکلتے ہیں جتنا آپ میوزک زیادہ کریں گے انکریز کریں گے اس کے حساب سے یہ شولے جو ہیں وہ وائبریٹ کریں گے جیسے آپ نے نارملی جو ہے وہ میوزک میں دیکھا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے گرافز بنتی ہیں تو یہ بھی مختلف قسم کے جو ہیں وہ شولوں کی ایک لیول بنے گا یہ جیسی وہ دیکھیں آپ جیسے وہ میوزک کو تھوڑا بہت چینج کرتا ہے تو اس کے شولے جو ہیں وہ تھوڑا بہت چینج ہوتی ہیں پاکستانی کلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے کارکنان جیسے کمہار ترخان وغیرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس میلے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں وہ اپنی کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں اور مختلف قسم کے برطن بنا کے چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ ایک بچے کی پینٹنگ ہے یہ بچہ جو ہے یہ بلکل پانچویں کلاس کا طالب علم ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی طرح اس نے پینٹنگ تیار کی ہے موسیقی یہ دیکھیں جی یہ ہے سولر سسٹم پہ چلنے والا گھر تو مختلف قسم کے پلر بنائے گئے ہیں اور اس کے اوپر سولر پلیٹس جو ہیں وہ منصب کی گئی ہیں اور پورے گھر کو وہ بجلی پروائیڈ کرتی ہیں موسیقی موسیقی یہ لوگ علامہ اقبال میڈیکل کالی سے آئے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے لیبارٹری کا سمان لے کے آئے ہوئے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ اس سمان سے یہ چیز پر فارم ہوتی ہے اور اس مشین سے یہ والا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی بونز بھی انہوں نے دکھائی ہوئے ہیں اور یہ آپ ڈھانچہ بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی یہ مختلف قسم کے ریبارٹس بنائے گئے ہیں اور ریپریزنٹ کیے گئے ہیں یہ آپ دیکھیں ان ریبارٹس کو بنانے کے لیے مختلف قسم کی گھر کی چیزیں یوز کی گئی ہیں مختلف قسم کی بوٹلز اور ان کے ڈکن وغیرہ اور بھی مختلف قسم کی جو گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں ناکارہ پڑی ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے ریبارٹس کی شکل دی گئی ہے موسیقی موسیقی قسم کے جانور دیکھ رہے ہیں یہ سارے پریزرو کیے گئے ہیں یہ دیکھیں جی ہائیڈرولک پریس کی اصول پر یہاں پہ ایک کرین بنائی گئی ہے جو کہ مختلف قسم کے وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں تو انجیکشنز کا استعمال کیا گیا ہے وہ ڈرپ وائرز کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک کرین تیار کی گئی ہے جو حرکت بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ وزن بھی اٹھا سکتی ہے مختلف قسم کے سائنٹس کمپنیاں بھی یہاں پہ آتی ہیں جن کے پاس مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے تو وہ اپنا سٹال لگاتی ہیں تاکہ ان کا سامان بھی حریدہ جا سکے اور ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے اجازات کے ڈبے وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں یہ ساری ان کمپنیوں کی ہیں اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں جی مختلف قسم کی موٹریں یہاں پہ موجود ہیں اور مختلف قسم کی چپس بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ ساری ان کمپنیوں کی ہیں اور آپ آن لائن بھی ادھر سکتے ہیں سے حرید سکتے ہیں اور اس کمپنی کے جو فیزیکلی ان کی شاپس ہیں ادھر سے بھی جا کے حرید سکتے ہیں یہ جو مختلف قسم کے پروجیکٹس ہوتی ہیں سٹوڈینٹ موسیقی پروجیکٹ پر فارم کرتا ہے جو بھی ایم ایسی کے یا بی ایسی کے تو وہ اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں حرید کے وہ ان سے نیا پروجیکٹ بناتا ہے تو یہ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پروموشن کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں یہ مختلف قسم کی چپس ہیں جو مختلف قسم کی فنکشن جو ہیں وہ پر فارم کر سکتی ہیں موسیقی یہ جو بچہ آپ کے سامنے ہے یہ ایک ایسی ریبورڈ کار تیار کر چکا ہے یہ آپ کے سامنے جو پریزنٹ کر رہا ہے اس نے ایک ایسی کار تیار کی ہے جو ہاتھ سے چلتی ہے یعنی جو آپ انگلی کے حساب سے حرکت کریں گے اس کے حساب سے آپ کی کار جو ہے وہ چلے گی وہ دیکھیں آپ وہ مٹھی کو بند کرتا ہے تو بریک لگتی ہے پرسٹ انگلی کو اگر وہ نیچے کرتا ہے تو آگے جاتی ہے سیکنڈ انگلی کو کرتا ہے تو وہ پیچھے آتی ہے اس طرح مختلف چیزیں وہ پر فارم کرتی ہے مختلف ٹاسک جو ہے وہ کار پر فارم کرتی ہے اس بچے کو کافی زیادہ آوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے جو گورنر صاحب ہیں اور مختلف قسم کے جو اچھے اچھے ہمارے سلیبٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اس کو آوارڈ ملے ہوئے ہیں اور مائیکرو ساوٹ کی طرف سے بھی اس کو کافی اچھا آوارڈ ملا یہ ہے جی کتھوڈ رے ٹیوب اور یہ اس بچی نے بنائی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ ٹی وی اور مختلف قسم کی جو پرانے منیٹر ہوتے ہیں ان میں یہ چیز یوز ہوتی ہے آپ نے شاید ٹی وی میں دیکھا ہو جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے سے ہوئے ہیں وہ بڑی سی ایک سپیکر ٹائپ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتھوڈ رے وہاں سے الیکٹران جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتے ہیں ایک قسم کا یہ منی پروجیکٹر ہے جو کہ اس بچی نے تیار کیا ہے اور یہ پاپ کان مشین کا مادل ہے یہ دماغ کو جھٹکے دینے کے لیے مشین بنائی گئی ہے یہ آپ کی سامنے ہیں اور یہ ہے جی ہینڈ میڈ ڈرون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ڈرون بنایا ہوا ہے یہ ہے ایسا ربورٹ جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے فرش کو اور یہ وارٹر لیول کا انہوں نے کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ وارٹر کس طرح جو ہے وہ موگ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جی ٹیلیسکوپ ہے ادھر سے آپ سورج کا نظارہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سورج کو آپ ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے ربورٹس دکھائے گئے ہیں جن میں مختلف قسم کے پیجر اور موبائل نیٹورکس کے جو ربورٹس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ممبرشپ کارڈز بھی مختلف قسم کی کمپنیوں کے ممبرشپ کارڈز ہوتے ہیں انہوں نے ٹیلیسکوپ کی کمپنیاں تھی تو انہوں نے کارڈ دیا اسے اور یہ ایک بچے نے مارڈل تیار کیا تھا ایک ایسا مارڈل جو کہ آپ شاہر کو ریپریزنٹ کر رہا تھا مطلب اوپر سے پانی آ رہا تھا اور لیچے جو ہے انہوں نے کونہ بنایا ہوا تھا ادھر پانی سٹور ہو رہا تھا اور سائیڈوں پہ اس نے درخ لگائے کہ بہت اچھا مارڈل تھا بہت پیارا مارڈل تھا یہ جی بچوں نے گرینڈ رائیفل کا کنسپٹ دیا ہوا تھا تو ادھر سے جو کیمیکلز کے ذریعے گرینڈ رائیفل کا جو ہے وہ ایک چین دکھاتے ہیں یہ سولر چارجنگ پوائنٹس ہیں جیسے پٹرول پانپ ہوتے ہیں تو نیکس جنریشن میں جو ہے وہ ہمارے کیونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ لیکٹرانکس میں شفٹ ہو جائیں گی تو اس لیے سولر چارجنگ پوائنٹس ہوں گے اور یہ آپ دیکھیں یہ نیکس لیول پارکنگ سٹینڈس ہوں گے تو ایک دیوار بنائے جائے گی اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑی سی کنکریٹ کی مختلف دیوارے بنائے جائیں گی اور ان کے اندر جو ہیں وہ گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں گی تو یہ بھی ایک نیکس لیول جو ہے وہ جنریشن کا کنسپٹ ہے یہ بہت اچھا کنسپٹ ہے اس طرح جگہ کی بھی بجت ہو سکتی ہے یہ الیکٹرک بیل ہے یہ انہوں نے اس کا کنسپٹ دیا ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی کنسپٹ چیک کریں جیسے ہی پانی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے لیمر سے زیادہ ہوگا ٹینکی میں تو بیل بجھے گی تو یہ آپ دیکھیں یہ ہے وارٹر ٹریٹمنٹ بلانٹ تو انہوں نے بتایا گیا کہ اس طرح ہم وارٹر کو صاف کر سکتے ہیں جو نالیوں کا پانی ہوتا ہے اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا پنکھا بنایا گیا ہے جس کے پر نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی ہوا دے رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھا کنسپٹ ہے اور یہ ساتھ آپ دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو ہیڈرولک پریس کے قانون پر بنائی گئی ہے اس کے حصول پر بنائی گئی ہے اور یہ جو ہے وہ ایک قسم کی کرین ہے ہمارے گھروں میں جو کلینر ہوتے ہیں وہ اس طرح اس حصول پر کام کر رہی ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک موٹر ہوتی ہے جو سک کر رہی ہوتی ہے ہوا کو تو اس طرح جو ہے وہ کلینر کام یہ جی ایک قسم کا چھوٹا منی مزائل بنایا گیا تھا تو اس کو یہ لانچ کر رہے تھا اور پیش حدمت ہے ہمارا موڈل تو ہم نے بھی اپنا موڈل ریپیزنٹ کیا تھا اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ریپیزنٹ کیا تھا ہم نے بنایا تھا ایک ریڈار اسے کہتے ہیں آرڈینو بیسٹ سمال سکیل ریڈار جو ریڈار کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے وہ ہم نے دیا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ ریڈار فنکشنل کرتا ہے جیسے ہی اس ریڈار کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو گراف جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے تو نارملی جو گراف ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ وہ چیز دکھاتا ہوں تو یہ اس میں مختلف قسم کی یو اینو چپس یوز ہوئی ہیں اس کے ساتھ سینسر یوز ہوئے ہیں اور ایک لیپ ٹاپ یوز ہوا ہے اس میں کوڈنگ کی گئی ہے کہ ریڈار جو ہے وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ آپ گراف دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی لڑکے نے ہاتھ کیا تو وہ چیز ریڈ ہوگی اس جگہ پہ گراف ریڈ ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ ہاتھ آگے کرتا ہے تو یہ اس طرح جو ہے وہ ایک ریڈار جو ہے وہ جہازوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ بجلی ہے چھ ہزار کلو وارٹ کی جی ہاں چھ ہزار وارٹ جو ہے یہ بجلی کا کرنٹ شو ہو رہا ہے تو الیکٹریکال بجلی جو ہے وہ اس طرح نظر آ سکتی ہے تو یہ آپ گھر پہ پرفارم نہ کیجئے گا کیونکہ چھ ہزار وارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ ایک قسم کا مزائل بنایا گیا ہے بوتل کا جی ہاں بوتل کے اندر جو ہے وہ پمپ کے ذریعے ہوا بڑی گئی ہے اور ایک قسم کا یہ چھوٹا مزائل بنایا گیا ہے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے تو یہ بھی ایک قسم کا ایک اچھا کنسپٹ ہے اگر آپ گھر میں یوز کرنا چاہیں یا گھر میں بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی وہ پمپ کے ذریعے ہوا بڑتے ہیں تو ایک لیمٹ سے زیادہ جیسے ہوا انکریز ہوتی ہے تو بوتل جو ہے وہ مزائل کی طرح اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے یہ عام نارمل بندے کو بتانے کے لئے بنائی گی ہے کہ اگر آپ ہاتھ کا استعمال کریں گے تو آپ کی ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں یا کتنے جوڑ ہوتی ہیں یا کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں یا پیروں میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو بلکل سامنے جو آپ چیز دیکھ سکتے ہیں وہ یہی اسی کنسپٹ پر بیس ہے کہ آپ جو چیز ہلائیں گے اپنے جسم کی وہی چیز گردش کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا یہ پار جو ہے وہ موو کر رہا ہے یہ بھی ایک اچھا کنسپٹ ہے دوستوں کو سمجھانے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا اور ہاں مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے گا اور ان باکس ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کی رائے سن سکوں اور آپ کے سجیشن لے سکوں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان